سعودی سرمایہ کاری پاکستان خوشحالی کی نئی راہوں پر سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں وفد کی وزیر آزم سے ملاقات تمام شعبوں میں سٹریٹیجک شراکتداری کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کسیر الجہتی تعاون کو فروغ دینے کا عزم شہباز شریف بولے سعودی وفد کا دورہ دو طرفہ تجارتی تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہے پاکستان بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے پوری قوم سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے دورے کی منتظر ہے سرمایہ کاری بڑھانے پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر سعودی وفد کی صدر مملکت سے بھی ملاقات مستقبل میں تجارتی تعاون بڑھانے پر باتچیت دونوں ممالکہ غزہ میں اسرائیلی مظالم بند کرانے پر زور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی ایپکس کمیٹی سے سعودی وفد کی ملاقات آرمی چیف جنرل آسی منیر کی خصوصی شرکت مذاکرات میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے اہم منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ موزز مہمانوں نے سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کے قیام کو خوش شائن قرار دے دیا برادرانہ تعلقات کو مضبوط شراکت داری میں بدلنے کی ضرورت ہے سعودی عرب کی سرمایہ کاری دونوں ممالک کے مفاد میں ہے وزیر خارجہ اسحاق دار کا ایس آئی ایف سی اجلاس سے خطاب فیض حبہ دھرنہ انکوائری کمیشنل لیٹنینٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو کلین چٹ دے دی دھرنے کے پیچھے کسی دارے کے کردار کا سراغ نہیں ملا انکوائری ریپورٹ تیار وفاقی حکومت کو ارسال ریپورٹ کے مطابق کسی بھی ایجنسی یا شخصیت کو دھرنے سے جوڑنا ممکن نہیں فیض حمید نے وزیر آزم کی زیر صدارت میٹنگ میں ملی ہدایات پر عمل کیا 22 نومبر 2017 کی میٹنگ کے منٹ سے بھی تصدیق ہوئی دھرنے سے نمٹنے کے فیصلوں کے ذمہ داری شاہد حقا نباسی نے قبول کر لی کمیشن کی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کی تجویز ریپورٹ میں راولپنڈے انتظامی کی کتاہیوں کا بھی ذکر پاکستان آئیم ایف سے نیا پرگرام جلد از جلد حاصل کرنے کا خواہش مند ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسیلیٹی کے لیے باتچیت اپتدائی مرحلے میں ہے ٹیکس ٹو جی ٹی پی کی شرعہ دس فیصد سے بڑھا کر پندرہ فیصد تک لے جانے کی ضرورت ہے مہنگائی کی شرعہ 38 سے 20 فیصد کے قریب آگئی وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں اٹلینٹی کاؤسل میں گفتگو محمد اورنگ زیب کی پاکستانی امریکی تاجروں سے بھی ملاقات اہم شعبوں میں بہتری پر تباتلہ خیال پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت نگرہ حکومت کے دور میں بدمنی واقعات میں اضافہ ہوا اب کم ہو رہے ہیں کچھے کے حالات پر بھی جلد قابو پا لیں گے کچھے میں آپریشن کر کے تیرہ مغویوں کو بازیاب کر آیا سب لوگ سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں شرجیل انام میمن کی پریس کانفرنس منشیات کی روک تھام کے لیے قانون سازی کا اعلان کہا کراچی میں پنک بسوں کے دو نئے روٹس شروع کر رہے ہیں 20 اپریل سے میرپور خاص میں بھی پنک بس سرویس کا آغاز ہوگا ملت ایکسپریس میں تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون کی موت کی گتھی نہ سلسکی پولیس اہلکار مریم کو ٹرین سے اتار کر لے گیا اور اسی نے ہی قتل کیا کیس کی مکمل پیروی کریں گے بھائی کی آلہ حکام سے انصاف کیا بھی مجالی مقدمات کے زور پر زبان بن نہیں کرا سکتے موجودہ حالات کے ذمہ داران ایک دن بے نقاب ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے کئی بار کہا پاکستان کے لیے باتشید کو تیار ہوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی گفتگو کہا غلطی مان لیں اور ملک کو مزید اندھیروں میں نہ دھکے لیں بشرا بی بی کی بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست ادم پیروی پر خارش بشرا بی بی کے وکلا کی ادم پیشی پر اسلامباد ہائی کود برہم جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے درخواست گزار بھی گھر سے جیل جانا نہیں چاہتی عدالت کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں مزاک بنا ہوا ہے اگر وہ کیس جیت جاتے تو سابق خاتون اول چیل چلی جاتی بشرا بی بی کی اڈیالا جیل منتقلی سے مطالق درخواست بحالی کی نئی اپیل دائر ارزانہ کا ہزار پی کا پٹرول لگتا ہے روزی کمانا مشکل ہوئی ہوئی ہے صبح آنکھ کھلتی ہے تو پٹرول مہنگا ہو جاتا ہے اب بھی یہ آنکھیں کھل گی جاتی حکومت ظلم کر رہی ہے ہمارے ساتھ بہت وہاں بندی دون نہیں ہے نہ حکومت بندی ہے یہ صرف غریبوں کا خون چوسنے کے لیے آئے ہیں گھر سے اسکول آتا ہوں میرا دین چار سو کا پٹرول ڈیلی کا لگتا حکومت نے عوام کے زخموں پر نمک چھڑک دیا پندرہ روز میں دوسرا وار دکھ بے شمار پٹرول پھر مہنگا چار روپے تر اپن پیسے اضافے کے بعد پٹرول کی نئے قیمہ دو سو تیرانوے روپے چورانوے پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپی ڈیزل کے نرخ آٹھ روپے چودہ پیسے بڑھ گئے دو سو نوے روپے اٹیس پیسے فی لیٹر ہو گیا باری سلاب اور توفانی ہوائے خیبر پختونخواہ میں بپھرے ندی نالوں نے تباہی مچا دی صوبے میں اکیس اضافات نو بچے اور تین خواتین شامن مسلسل بارشوں کے بعد دریائے سواک میں تغیانی پانی قریبی آبادی میں داخل ہو گیا لوگوں کی نکل مکانی چترال میں رابطہ سڑکے تاحال بلوک بلوچستان میں بھی صورتحال سنگی سات اضلاب میں معمولات زندگی متاثر کل سے انیس اپرل تک مزید بارشوں کے پیش گئی کراچی میں اٹھارہ اپرل کو تیز بارش متوقع پنجاب کے عوام کو روٹی چار روپے سستی ملے گی یا نہیں لہور زلہ انتظامیہ اور نان بائی اسوسییشن میں ڈیڈ بلوک برقرار انتظامیہ کا نئی قیمتوں پر عمل درامہ نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن چوبیس گھنٹوں میں اناسی مقدمہ درج پانسو بانوے نان بائیوں کو جرمانے اناسی افراد زیرہ راست وزیر علا پنجاب مریم نواز کا تحصیل ہیڈ کارٹر اسپتال مری کا دورہ مریضوں سے خیریت دریافت کی علاج کی سہولیات کا جائزہ لیا واپسی پر شہریوں نے روک لیا شکایات کے امبار لگا دیئے مہنگائی اور عدویات نہ ملنے کے شکوے اسرائیل مشرق وستا کو جنگ کی آگ میں دھکیلنے پر وزید اسرائیلی فضائیہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے تیار جنگی کابینہ کے گوین سیگنل کا انتظار جنگی کابینہ کا اجلاس آج پھر ہوگا اسرائیل کے کسی بھی اقدام کا چند سیکنڈ میں جواب دیں گے ایران کی وارننگ اسرائیل کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے ایران کے ساتھ دشمنی میں اضافہ نہیں چاہتے خطے میں کشیدگی بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا بیان دبائی ابودابی اور بہرین میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارشیں سڑکوں پر پانی جمع سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں بھی جلتہ لیک آج بھی بارش کا امکان تمام تعلیمی دارے بند امان میں توفانی بارشوں کے باعث سلاوی صورتحال مختلف حادثات اور واقعات میں سترہ افراد جان سگئے متاثرہ علاقوں میں امرجنزی ناپیس بارش دوئے پریکٹس نہ ہونے دی قومی کھلاڑیوں نے ہٹیل میں میدان سجا لیا شاہن شاہ فریدی محمد آمیر عماد وسیم اور زمان خانے ٹیپ بال کرکٹ کھیلی پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیم میں آج شام سات بچے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی پہلا ٹی ٹونٹی اٹھارہ اپریل کو شیڈیور پاکستان اور ویسٹنڈیز کی خواتین ٹیموں نے ونڈے سیریز کی تیاریاں شروع کر دی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں دونوں ٹیموں کی تین تین گھنٹے پریکٹس آل راونڈر آلیا ریاض نکاح کے تین دن بعد ٹریننگ کرنے پہنچ گئیں پہلا ونڈے اٹھارہ اپریل کو کراچی میں ہوگا موسیقی 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 موسیقی